السلام علیکم جی اپی کہاں غائب تھی تو میں یہاں پر شیئر کروں گی اید والے دن کی چیدہ چیدہ سی روٹین کہ میں نے کیا 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 اور سارا دن کیسے گزارا سو آپ ایکومرس میں آ کر بتائیے گا کہ آپ کی یہ والی اید گزشتہ ایدوں کے مقابلے میں کیسی رہی قربانی شربانی اور کھانا پکانے کی باتیں تو کرتے ہیں بعد میں پہلے سن لیں کہ میں نے اید والے دن کیا ویر کیا تھا اچھا میں فوٹو بنانا چاہتی تھی اور آپ لوگ کے ساتھ پوسٹ لگا کر یوٹیوب پر اید مبارک بول کر شیئر کرنا چاہتی تھی بٹ انفورشنیلٹی وہ بھی شیئر نہیں کر سکی کیونکہ ٹائم کی کمی تھی اور اید والے دن آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصروفیت ہوتی ہے ہم خواتین تو کیچن سے ہی باہر نہیں آتی تو میرا یہ والا ڈریس تھا جی جو کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کرنکل شپون کا یہ ڈریس ہے فیبریک ہے اس کا اور اس کے اوپر چکن کاری کا کام کیا ہوا ہے بلکل لائٹ ویٹ اور ہلکا بھلکا سا انہوں میں نے لون کا لگوا لیا تھا تاکہ زیادہ گرمی ورمی نہ لگے لیلک شیئر میں بلکل سادہ سا ہے یہ مجھے ایک پیج سے آیا تھا اپنی مرضی سے کلر چوز کر کے سٹیچ کروا لیا تھا آپ کو پسند آئے نہ آئے مجھے بہت پسند آیا ہے کیونکہ یہ کلر بہت خوبصورت ہے میں نے اس کی انسپریشن کہاں سے لی تھی بھلا ہانیا آمیر کے ایک فوٹو شور سے تو شکر ہے ٹیلر نے بھی ملتا جھلتا بنا ہی دیا میں نے یہ ڈریس عید کے لیے اس لیے بھی چوز کیا کیونکہ میں کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہی تھی لون پہن پہن کے ساری عیدوں پر میں بور ہو چکی تھی مجھے کرنکل شفون کریب کچھ اس طرح کا ویئر کرنے کو دل کا لیا تھا سو میں نے یہ والا کر لیا ایڈ ڈریس خصوصاً ایدالہزا کی ڈریسنگ میں جتنی کم اٹیشمنٹسوں اتنا ہی لیکن بہت پہنا ہوا ڈیسنٹ لگ رہا ہے اور آپ کا بہت ہی موڈرن سا لک آ رہا ہے پوری فیملی میری تعریف کر رہی تھی کہ کچھ چینج نہیں بلکہ بہت ڈیفرنٹ کیا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے باقی جی میک اپ لک جولری اور شوز بغیرہ میں نے اپنی مرضی سے چوز کیے تھے میک اپ کے لیے بھی میں نے یہ چند چیزیں ہی use کی ہیں آپ کو تو پتہ یہ ہے کہ آپ کی بین پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر ریڈی ہو جاتی ہے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اید والے دن صبح صبح اٹھ کر جب مرد حضرات اید نماز کے لیے جاتے ہیں اسی وقت خود بھی ریڈی ہو لیا جائے اور بچوں کو بھی تیار کر دیا جائے تھوڑی اسی ایفرٹ لگتی ہے لیکن اید کا دن یقین جانے بہت اچھا گزرتا ہے اور اس کے سمرات آپ کو سارا دن دیکھنے کو ملتے ہیں آئی پرومیس آپ کا ہسپینڈ اور گھر والے بھی آپ کو خوش باش تیار ہوا دیکھ کر موڈ اچھا کر لیتے ہیں اور شادی شدہ لائف میں یہ چیز بہت کاؤنٹ کرتی ہے بھائی سو میں اپنی گیارہ سالہ شادی شدہ لائف میں الحمدللہ شروع سے اس بات کی قائل ہوں کہ کام کا بہانہ لگا کر سارا دن ماسی بن کے پھرنے کے بجائے اید کا دن خوشی سے گزارا جائے اب آ جاتی ہے جی کھیر کی باری کھیر تو بھائی میں نے رات کو ہی بنا کر رکھ لی تھی تک کہ تھنڈی ہو جائے اور اید نماز سے پہلے اسے کھایا جا سکے میں نے چاول پوائل کر کے انہیں پھر دودھ میں ہی بلینٹ کر لیا اسی کے اندر چینی اور الائچی بھی مکس کر کے ڈال دی تھی یہ بلکل ایسی ہی بن گی تھی جیسے مارکٹ والی ہوتی ہے اور بہت مزیدار بنی تھی پھر سارے نماز پڑھ کے واپس آ چکے تھے اور قربانی کی تیاری شروع ہو چکی تھی پہلے ہم لوگوں نے بکرا کرنا تھا اور پھر بڑا جانور اچھا اللہ تعالی کی راہ میں قربانی کی جاتی ہے اس کو دکھانے کا مقصد نمائش نہیں ہے ریاکاری نہیں ہے یہ جسٹ اید بلوگ کا ایک پارٹ ہے کچھ لوگ قربانی ہوتی ہوئی بھی نہیں دیکھ سکتے باقی جو میری غیر مسلم بہنیں دیکھ رہی ہیں انڈیا یا کسی اور کنٹری سے انہیں بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہماری ایک ریلیجیز ایکٹیوٹی ہے اور ہم لوگ اپنے اللہ کے حکم سے آج کے دن جانور زیبا کر کے ان غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جو سارا سال بیچارے اس طرح کا گوشت خرید نہیں سکتے یا کھا نہیں سکتے بلکہ ہماری بیسک انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جا سکے بلکہ بعض عرب ممالک ایون پاکستان میں بھی گوشت کا بڑا حصہ فریز کر کے محفوظ کر کے پیکٹس کی صورت میں سومالیا ایفریقہ یمن اور اس طرح کے اور بھی بہت سی کنٹریز میں بجوائیا جاتا ہے جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں باقی قربانی کے جانوروں اور اسلام کے بارے میں عجیب اور یہ پروپاگنڈا کیا جاتا ہے جس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی اور بلکہ اسی طرح سے ہم نے بڑے جانور کو بھی قربان کیا تھا تو ظاہر ہے ہندو مذہب میں وہ گائے کو مقدس جانتے ہیں اس لئے اس کی فوٹیج لگانا مناسب نہیں سمجھتی تانکہ کسی ہندو بہن بھائی کی دلازاری نہ ہو گوشت ہمارا ٹائم لی ہی بن کر آ چکا تھا ایفن ہم نے ساڑے نو وجہ تقسیم کر کے ناشتہ ہی کلیجی کے ساتھ کیا اچھا اکثر بہنیں مجھ سے کہتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کلیجی کالی ہو جاتی ہے عید پہ جب بھی بنائیں اچھی نہیں بنتی اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وائل کرتے وقت جیسے ہی اوپر جھاگ آتی ہے نا اس جھاگ کو چمچ کے ساتھ اتار دینا چاہیے لیکن سارا پانی گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ورنہ کلیجی کا ٹیسٹ بھی بہ جائے گا پھر پیاز ادرک لسن کا پیسٹ لیکن پیاز آپ لوگوں نے کم ڈالنے ہیں ورنہ کلیجی میٹھی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد سرخ مرچ حلدی ٹیمارٹر نمک اپنی مرضی سے ایڈ کریں اور یہ ہے ہماری مزیدار کلیجی کا فائنل لک پھر ہم نے دوپہر کے لیے دوسری ہنڈیا بھی ساتھ ہی چڑھا دی تھی جسے میں نے کالی مرچ کے اندر بنایا تھا اور بہت ہی مزیدار بنا تھا پھر آئی جی میری ایڈی لینے کی باری ہمم اب چلتے ہیں سائز سب کے پاس السلام علیکم عید مبارک عید مبارک نہیں نہیں کوئی چھوڑی نہیں پھرنے والی کیسے عمر آجا ہوئی عید مبارک پلیز پلیز سٹ آپ یہاں پہ شیئر پہ بیٹھ جائیں نہیں ہے کچھ بھی کیا ہوگی کوئی پرنک نہیں ہے کیمرے کی طرف دیکھے ہاتھ ہی لاتے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا خیر مبارک خیر مبارک اور آپ کی عید کیسے جاری ہے ابھی تو شروع ہی ہے انشاءاللہ اچھی گزرے گی انشاءاللہ میں کیسے لگ رہی ہوں آپ تو باجی بمپاسٹک لگتی باجی نہ کہیں کیا کہہ رہے ہیں نہیں بیسی اچھا اچھا میں کیسے لگ رہا ہوں مجھے تو انکل کہہ رہے ہوں گے انکل آپ کی بیٹی ہیں آپ اپنی بیٹی کو ہی دے دیں اچھا آپ تو بہت بودے ہیں لیکن مالدار ہیں اس لئے آپ کو بی بی مل گئی وہ جب لاؤگ درست کر دوں میں نے اس کے نیچے کل ایک کمنٹ دیکھا دیکھا ہوا تھا منی کین بائی ایوریتھیں ایون وائف سمتھنگ لائک دس جتا وہ نے کہا کہ یہ پیسے دنا بی 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 میں نے کہا کہ یہ پیسے دنیا میں نے کہا کہ چھوٹی مل گئی اچھا 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 اید چاہیے اید چاہیے اید چاہیے آپ نے بابا بلالوں اسے لیے وہ ان سے کھاتا میں نے چھوٹی جو چھوٹی تھی آپ کو 20,000 روپے یا 25 کیتے ہیں 5,000 5 نہیں تھا 30,000 دیا ہے آپ کو بلوگ پڑا ہوگا آپ کو بی بلوگ پڑا ہوگا 30,000 کے بکرا 50,000 کے بکرے 50,000 کے بکرے 50,000 کے بکرے اچھا چھوٹے پر مجھے باس اید چاہیے اچھا آپ کو پتہ تو ہے اچھا تھوڑی اید دی رہے دو ہاں مجھے پیسے نہیں چاہیے کیسے نہیں چاہیے نہیں چاہیے بچ گے بچ گے میں آپ کی تاریفیں کر دیتا ہوں ایدی میں اہاں اپسرا فراں اتنی زیادہ تیز بننے کی ضرورت نہیں ہے وہ تاریفیں جو ہیں وہ اصل میں میری ویورز کر دیں گی میری پہنے کر دیں گی مجھے دیں گی تمہیں تیریوں جنہوں نے پیار کرنا ہے وہ پیار ہی کرتے ہیں اور جنہوں نے نہیں کرنا وہ دنیا میں آئے نفرت کرنے کے لئے وہ پیار کرنے والی قریب ہیں وہ یاد رہتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں ہرڈوں میں اچھا چلیں بس مجھے یہ کہنا تھا آپ کو کہ مجھے کیش نہیں چاہیے مجھے آپ کچھ نہ آپ کو پھر جائز کیش کرا لیں جائز کیش نہیں ایسی پیس کرا لیں نہیں نہیں میرے دیکھو ہاتھوں میں پہنے ہوئی ہیں یہ آرٹیفیشل چوڑی ہیں مطلب یہ کانچ کی ہیں دوسرے ہاتھ میں میرے آرٹیفیشل بریسلٹ پہننا ہوئے تو اس طرح کا مجھے جو ہے نا کنگل لے دیں گولڈ کے گولڈ کے جی میں تیس ہزار سے جان چھوڑا رہا تھا کنگل کمز کم لاکھ دور پتا ہے کیا ریٹہ سننے گا ایک لار چالیس ہزار پی سننے گا پتا ہے پر تولا تو میں کڑا ایکو کلو مانگ لے ڈیڑھ کلو کا کم ڈیڑھ کلو کا کنگ لے گا ڈیڑھ کلو کا کنگ لے گا اس سے کام نہیں بنے گا تو کیا ہوا پھر کیا ہوا آپ پڑے تو ہوتے ہیں وہ جیلری میں وہ وہ آرٹیفیشل ہیں یہ پڑے چھوڑیاں بھی پڑی ہیں آپ کو سارا بتا ہے یہ جو اتار کے رکھے ہوئے ہیں یہ آرٹیفیشل ہیں زائد یہ لے عمر تالیاں تالیاں یہ لے یہ لے یہ لے آپ نے دے ہو رہا آپ کو کیا ہے زائدی آرٹیفیشل ہیں کیا ہوگیا آپ کو آرٹیفیشل کیا ہوتا ہے آرٹیفیشل ہوتا ہے جو بھی ہے نا اچھا you know اچھا بتائیں نا میں جو بات کر دیں وہ سن لے میری کیا کروں دیکھیں ابھی تو شاپس ہوں گی بند اس لئے بھی آپ کو دینے نہیں پڑے گی اچھوڑیاں دو چھوڑیاں لے دوں چھوڑیاں جو آپ ایسے کریں ایک تولے میں بچ جائیں گی دو چھوڑیاں لے دیں اگر وہ نہیں لے دے سکتے اچھو گلوکوس کی طلب اگر وہ نہیں لے سکتے تو آپ کنگل لے دیں کی کہن ہے پھر کیا ہوا آپ کو یہ اور کنگل vote کنگل لے دیں چھوڑیاں کم از کم 3 سے 4 لے میں بلیں گی اس لیے اچھو چلو اسے کرو آپ دو کنگل لے دو اس پہ اس پے بس پہ اس پہ ڈم کرتے ہیں چلو eher آپ ایک کنگل لے دیں ہاں چلو ایک لے دوں گا دے دیں گا دن ادھا جا کے مجھے دو پسند ہے نہیں بس ایک لے دوں گا میں لے ہوں گا آپ کے لئے ٹھیک ہے میں شرمتر آپ کو لائے اپنی بینوں کو پکھا دوں گا آپ اپنی چوڑی کا سائز دیں گا یہی سائز ہے یہی سائز ہے ہاں 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 ایسا ہی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی صحیح ہے پھر میں ہزار کروں گا کب کھل جائیں گی شاپس بس دو دن میں آپ بیویر کے بعد شاپ کھلے ہی نہیں روکے پھر لے تو چلو آج آپ کی بجرے ہاں ہی چلیں کام کر لیں تو تھوڑے سے پیسے بھی دے دو اللہ دے نا پیسے پوزے وہ نہیں ہونے اللہ دے نا آجے چلا آؤں میں چلیں کام کرتا ہے مانگتی جی ہے کہ اللہ دے نا خکیل نہیں جو بھی آؤں بہتی ہے وہ کامرہ چلا آکے کھڑی ہوتی ہے وہ اول ولوگ بول دیکھی جاتے ہیں کون سے یہ والے میرا خلال تیسری چوتری اید ہوگی ساری جو ہے نا ایدی کے بلاؤں ڈالبی بڑے بیوز آدھیں لگتا تھا بہت آدھیں اللہ یہ تو حیران پریشان کر دیں گے یہ کہاں پھرتی ہے ملنگنی سو جی آج اید کا تیسرا دن ہے اور کل انشاءاللہ شاپس کھل جائیں گی تو کل ہم لینے جائیں گے اپنی ایدی آپ لوگ ساتھ بنے رہیے گا دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے پھر ہم نے کرنا تھا شام کو باربیکیو ریڈی اور ہمارے شہر میں برس پڑی اللہ کی رحمت بہت ہی زور و شور سے ہم نے گوشت کو میرینیٹ کیا مٹن کو بھی اور بیپ کو بھی الگ الگ ریسی بھی بتائی تو ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی ویسے میرے بلاؤگ چینل پر لازٹ بکرہ اید پر میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کس طرح سے میرینیٹ کیا جا سکتا ہے باربیکیو ریڈی کرنے کے لئے وہ ویڈیو اسی چینل پر ابھی تک پڑھی ہوئی ہے جس کا تھمدللہ آپ کو سکرین پر جہاں پر شو کر دیتی ہوں اگر آپ لوگ نے دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے گا بہت مزے کا باربیکیو تیار ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ بھی میرینیٹ کیا تھا پھر ہمارے شہر میں ہونے لگی جی اللہ کی رحمت اور موسم بہت بہت خوشگوار ہو گیا تھا ہمارا گھر میمانوں سے بھرا ہوا تھا سو سارے ہی بارش میں خوب نہائے اور مینگو پارٹی بھی کی جس کی فوٹیج میں نہیں لے سکی یہاں پر کیونکہ سارے اکٹھے تھے اس کے بعد جی پھر میوزیکل باربی کیو پارٹی چلی خوب خوب مزا آیا رات گئے تک کافی دیر تک ہم لوگوں نے انجوائے کیا خوب گپ شپ لگائی اور کوالٹی ٹائم سپنٹ کیا فیملی کے ساتھ اچھا مجھے اس دفعہ کی بکرائید کچھ الگ سی فیل ہوئی پہلے جب بھی عید آتی ہے تو گلیوں میں گوشت لینے والوں کی گیما گیمی ہوتی ہے جو اس دفعہ دیکھنے میں کافی کم تھی اور قربانی کے جانور بھی بہت کم دیکھنے کو ملے پتہ نہیں مہنگائی کی وجہ سے تھا یا پھر کچھ اور رب بھی بہتر جانتا ہے اگر آپ نے بھی کچھ ایسا فیل کیا ہو تو کومنٹس میں ریزن ضرور لکھے گا میں کومنٹس خود ریڈ کروں گی اسی طرح سے ہوتا ہے ہمارے خوبصورت دن کا اقتطام خوبصورت یادوں کے ساتھ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور صدا ہستا مسکراتا رہے اور میری ویڈیوز دیکھتے رہے اگر آپ نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر ہونے لگے ہیں 36 لاکھ سبسکرائب کمپلیٹ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ اگر آپ کو میری آج کی اس ویڈیو میں کوئی ایک بات بھی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اسے شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن ملے ڈیفرنٹ چیزوں کو لے کر ملتے ہیں جی ریمیڈیز کی ویڈیوز میں پورا سال جو ہم لوگ بناتے ہیں تب تک کے لیے اپنی بہن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اگین عید مبارک